بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ڈاکٹر فیصل شفیق برد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور سٹوڈنٹ یہ سوفٹر رسک منیجمنٹ جو ہم نے لیکچر اور ٹاپک اپنا سٹارٹ کیا ہوا ہے یہ سوفٹر رسک منیجمنٹ کا پارٹ ٹو ہے پارٹ ون کی جو ویڈیو لیکچر تھا آئی ہوپ اس کو آپ دیکھ چکی ہوں گے اور اس میں آپ کو انشاءاللہ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیزیں سمجھ بھی آگئی ہوں گی میں اس کا سوفٹر رسک منیجمنٹ کا پارٹ ٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا چیزوں کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ ہم نے کہاں سے چیزیں سٹارٹ کی تھی بیسیکلی ہم نے جو سٹارٹ کیا تھا رسک منیجمنٹ کا وہ اس کا تھوڑا سا بیسک انٹرڈکشن ہم نے لیا تھا کہ آپ کے پاس سوفٹر رسک منیجمنٹ کا پروسس کیوں اتنا زیادہ مشکل ہے اور کیوں اس میں اتنی زیادہ پروبلمز آتے ہیں اس کا آنسا جی تھا کہ ہم فیوچر کو پریڈٹ کر رہے ہوتے ہیں اور جب بھی ہم رسک منیجمنٹ کے حوالے سے فیوچر کو پریڈٹ کرتے ہیں فیوچر میں آنے والے ایونٹس کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی اگینسٹ سٹرٹیجی بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا پھر ہم نے اس کے پروسس کے بات کی تھی کہ سب سے پہلے ہم رسک کو ایڈنٹیفائے کرتے ہیں اس کا انیلیسز کرتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کلکولیٹ کرتے ہیں پروبیلٹی دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی کوئی نہ کوئی کنٹرول میکنیسم ڈپلائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی طرح ہم کرائیسیس کی سیچویشن کو آوائیڈ کر لیں پرویکٹیف ایسی آرگنیزیشن جو بالکل ایڈ سٹارٹ آف دا پروجیکٹ رسک منیجمنٹ کرتی ہیں اور ری ایکٹیف ایسی آرگنیزیشن جو پرویکٹ کے سٹارٹ ہونے کے بعد جب بھی کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو اس ٹم ریزولف کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پرویکٹیف ایسیشن بہتر ہوتی ہیں اس کمپیر ٹو ری ایکٹیف ایسیشن پھر ہم نے بات کی تھی پرویکٹ رسک کے حوالے سے آنسٹینیٹی موجود ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس جو رسک منیجمنٹ ہوتی ہے اس میں پروبیلٹی انوالو ہوتی ہے جو آپ رسک آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں ان کی جاس آف کرنس ہے کوئی نائنٹی پرسنٹ پروبیلٹی کے ساتھ ہوگا کوئی تھیٹی پرسنٹ کوئی ٹونٹی پرسنٹ کے ساتھ تو ان کی پروبیلٹی جو ہوتی ہے نارمل کی ہمیں پتا ہے کہ زیرو ٹو ون لائے کرتی ہے تو انسٹینیٹی دیفنیٹلی موجود ہے جس رسک آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں وہ ہو بھی سکتا ہے فیچر میں اور نہیں بھی ہو سکتا اور جب اگر رسک ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کا نقصان ہوتا ہے پیسوں کا ریپیوٹ کا بعض وقت لائف کا بھی ایشو ہو جاتا ہے سپیشلی ان کے ایسا سیول انجنئنگ پروجیکٹ سے لیکن کچھ ایکشنز آپ کے ایسے ہیں جو اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں پھر سٹوڈنٹ میں نے آپ کو ٹائپس آف رسک کے حوالے سے بات کی تھی سکیچول رسک کاؤسٹ رسک ریکوائرمنٹ رسک کالیٹی رسک آپریشنل انوائرمنٹ رسک اور کلاسیکل مستکس جب نے چپٹر بار میں ڈسکس کی تھی اگر وہ ہم کریں تو ان کی وجہ سے بہت سے ایشوز ہمارے پاس رسک کی صورت میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ پرسمنٹ کی لسٹ کی بھی میں نے بات کی تھی جو ایڈ دا اینڈ آف دس لیکچر میں آپ کو وہ لسٹ بھی پروائیڈ کروں گا جس میں مجورٹی کے سسک میں جو رسک ہوتے ہیں ان مجورٹی آف دا پروجیکٹس وہ لکھی ہوئے ہیں صورت اب ہم بات کرتے ہیں رسک مینجمنٹ پروسس کی اور یہ رسک مینجمنٹ پروسس بسیکلی یہ جو اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورے کا پورا رسک مینجمنٹ کا فریمورک دیا گیا ہے اور یہ بہم نے 1989 میں پروپوز کیا تھا فریمورک کو یہ فریمورک اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنا زیادہ یہ واس قسم کا انہوں نے فریمورک دیا ہے کہ 31 سال گزرنے کے باوترود ابھی بھی یہی فریمورک رسک مینجمنٹ کے حوالے سے یوز ہو رہا ہے یہاں پہ آپ اس اگر اسویر کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے ایک جو پورشن ہے that is called the risk assessment اور جو دوسرا پورشن ہے that is called the risk control پہلے ہم دیکھتے ہیں risk assessment because risk assessment has been further subdivided into three main parts risk identification risk کو identify کرنا کہ کون کون سے رسک ایک particular پروجیکٹ میں آ سکتے ہیں پھر ان کا analysis کرنا اور پھر اس کو prioritize کرنا اگر risk control کے حوالے سے بات کرے ہیں تو اس میں ہمارے پاس risk management planning آ جاتی ہے risk resolution آ جاتا ہے اور risk monitoring آ جاتی ہے students ان دونوں parts کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں risk management اور اس کے یہ دونوں parts کو ہم one by one کر کے دیکھیں گے اور پھر ان کے جو سب parts ہیں یہ risk assessment کے یہ تین سب parts اور risk control کے جو parts ہیں ان کو ہم one by one کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں risk identification کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ risk assessment میں ہم سب سے پہلے جو چیز دیکھ رہے ہیں risk assessment کے اندر اور risk identification کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اچھا risk identify کرنے کا students طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی project آتا ہے جب آپ کسی project کی requirements کو complete کر لیتے ہیں تو جو آپ کے پاس next کام ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو risk management ہے یہ planning level کی activity ہے اور اس کو ہم نے شروع اس time کر دیتے ہیں جب ہم ہر پاس software کی requirements complete ہو کے آ جاتی ہیں اچھا اس کو identity اب ہم نے جب requirements complete ہو کے آ گئی ہیں تو اس process کو start کیسے کرنا ہے risk management کے آپ نے risk management کے process کو start کیسے کرنا ہے کہ جو آپ کا project manager ہوگا یا team lead ہوگا جب اسے یہ کام assign کر دی جائے گا تو اس team lead یا آپ کے project manager کچھ ہے یہ کہ وہ اکیلے یہ کام نہ کرے بلکہ اس کے اندر جو team ہے پانچ چھ سات لوگوں کی اس کو اس team کو اس process کے اندر involve ہو اور ہر team member کو یہ کہا جائے کہ وہ اپنے experience کے مطابق اس project میں جس project کی آپ نے requirements کو gather کیا ہے اس project کی requirements کے مطابق جو ہر بندے کو یہ کہا جائے جو آپ کے team members ہیں کہ وہ ایک list produce کرے جو کہ اس project میں جو risk آ سکتے ہیں اکیلے یہ کام نہیں کرنا چاہیے نہ ہی team lead کو نہ ہی project manager کو اب کیا ہوگا جتنے لوگ ہوں گے آپ کے project management team کے اندر وہ اپنے experience کے مطابق different ایک list بنائیں گے کہ یہ possible risk ہو سکتے ہیں اس project کے اندر اور اس میں وہ خود brainstorming کر کے risk identify کر سکتے ہیں اگر brainstorming نہیں کر سکتے تو آپ جو placement کی list ہے جو میں آپ کو provide کروں گا وہ list دیکھ سکتے ہیں یا پھر پہلے سے بنا ہوا کوئی بھی project ہو تو اس project کو بھی next project کی risk identification کے کام کیا جا سکتا ہے اب let's اسیوں مگر پانچ لوگ تھے پانچ لوگ نے اپنی list بنائی ہے کہ بھئی اس project میں یہ یہ risk آ سکتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہوگا کہ آپ ایک کام یہ کریں کہ جو بھی common risk ہیں جو تمام لوگوں نے identify کی ہیں اس کی ایک لیسٹ بنائے تاکہ یہ common list لینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ وہ list ہوگی جس پہ تمام لوگ متفق ہیں کہ یہ تو لازمی ہوں گے پھر لوگوں کو یہ بھی کہا جائے کہ جب وہ رسک identify کر رہے ہوں تو ساتھ ان کی probability بھی define کر دیں کہ ان کے مطابق جو list identify کر رہے ہیں اور اس list کے اندر جو different risk ہیں ان risk کی کیا probability ہے کیا chance of occurrence ہے ہو سکتا ہے کہ ایک risk آپ identify کرتے ہیں risk number one اس کی ایک بندہ probability لکھتا 30% دوسرا 40% ایک بندہ 60% تو جب آپ final list بنائیں جس common risk پڑی ہوں گے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اس میں common risk تو آپ کے پاس آجیں گے جو probability ہوگی آپ ان تمام کی average probability لے لیں کہ اگر کسی نے 30% کیا 40% کی 50% کی تو آپ اس کے formula use کریں اور پھر اس کے بعد آجائے جو final list بنائے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا اس list کا بنانے گا کہ ان risk کے اوپر تمام team members متفق ہیں اور جو probability آئی ہوگی وہ کسی ایک بندی کی probability نہیں ہوگی کیونکہ ہم ایوریش probability لے لی ہے تو اس میں تمام لوگ observations automatically آ چکی ہوں گی تو اس طرح آپ کر سکتے ہیں risk identify کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس risk identification کا process complete ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس ایک list آ جاتی ہے جس پہ تمام لوگ متفق بھی ہوتے ہیں جو risk ایک project میں آ سکتے ہیں along with their probability تو student اس طرح یہ risk assessment کا پہلا portion ہے risk identification کا جو آپ اس framework کا پہلا portion ہے risk assessment اور risk assessment جو پہلا کام تھا risk identification وہ complete ہو جاتا ہے اب دوسرا اگر آپ دیکھیں risk assessment کے اندر دوسرا حصہ ہے that is risk analysis آپ نے risk identify کر لیا اس کی probability بھی calculate کر لی اب اس کا analysis کیسے کرنا ہے student risk analysis میں ہم impact calculate کرنے کے لیے ہم risk exposure re نکالیں گے اور risk exposure یا risk impact ایک ہی چیز ہوتی ہے مختلف جگہ پہ آپ کو مختلف اس کے نام ملیں گے کہیں پہ risk impact use ہوا ہوگا یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں اور آپ risk exposure یا risk impact نکالتے ہیں تو آپ risk analysis کا کام دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے risk exposure کو re سے denote کیا ہے اور re risk exposure کا فرمولا آپ نے دیکھ probability of loss multiply by size of loss جو loss ہو رہا ہے یا risk اس کی probability کیا ہے اور اس کا size کیا ہے اس کو فردر میں explain کرتا ہوں میں یہاں پہ دو example لکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو example number one ہے example number one میں جو risk number one لکھا ہے risk is facilities not ready on time اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کچھ facilities provide کرنی تھی کام کرنے کے لیے different لوگوں کو لیکن اس کی آپ نے یہ رسک جب اس فارمولے میں ڈالتے ہیں کہ probability اس کی 25% اس کا مطلب ہے point two five into four week تو آپ کے پاس risk exposure value نکلتی ہے one week اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر یہ risk ہو جاتا ہے تو آپ کا جو کام delay ہوگا وہ one week ہوگا اس impact جو ہوگا وہ one week تک آپ کو لے کے جائے گا students یاد رکھئے گا کہ one week سے میری مراد five days ہوتے ہیں کیونکہ internationally week کے وہ five days ہی ہوتا ہے پھر دوسرا risk ہے risk is in advocate design and you may need redesign may be required this is a risk اور اس کی probability جو calculate کی گئی ہے that is 15% اور اس کا size تھا جس میں اس نے complete ہونا تھا size کو بنانے میں یا design کو بنانے میں 10 weeks تو جب آپ اس کو multiply کریں گے risk employer یا impact نکالیں گے اگر یہ risk actually ہو جاتا ہے تو 1.5 week 1.5 week means 7.5 دن یا اس کو up on round کریں گے تو 8 days اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ دو risk آپ نے نکال لے ہیں ایک میں جو risk employer نکلا ہے وہ 5 دن کا نکلا ہے اور دوسرے میں 8 دن کا نکلا ہے تو آپ اس 5 دن کو اور 8 دن کو add کریں گے تو دو رسک employer نکلے گا سوری دو risk employer نکلے گا اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ نے جتنے بھی risk identify کی ہیں اس project میں 10 12 15 20 کی ہیں آپ نے ان تمام risk impact یا risk employer نکالنا ہے اور تمام risk employer نکالنے کے بعد آپ پاس different values آئیں گی جس طرح یہاں پہ 1 week آیا ہے یا 5 days کہہ لیں یا 1.5 week of all risk explorers to get the expected over آپ نے تمام risk employer کی جو values آئیں ہیں days کے اندر آپ نے calculate کر لنی ہو سکتا risk 3 بھی آپ رکھیں اپنے پاس 10 days یا 2 weeks اس طرح risk 4 risk 5 risk پوری کی پوری list اگر 10 risk کی ہے تو آپ کے پاس risk employer کی values calculate ہو جائیں گی اور اس کے بعد تمام risk employer جو days آئے ہوئی ہیں تو آپ کے پاس اس پورے پورے project کا expected overrun آ جائے گا اچھا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا جو سب سے important چیز ہے کہ آپ کو ایک ایسی value پتہ لگ گئی ہے let's assume آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو risk employer جو میں نے کیا ہے تمام risk اور ان کو میں ایڈ اپ کیا تو میرے پاس 50 days آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر تمام کے تمام risk ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک پروجیکٹ میں جو رسک آپ ایڈنٹیفائی کریں تو تمام کے تمام ہی ہو جائیں اگر آپ کی بہت زیادہ قسمت خراب ہے پروجیکٹ میں تو تمام رسک ہو جائیں گے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن اگر آپ کیا کریں دس رسک ایڈنٹیفائی کی دس کا risk ایک سکیجول بنائیں گے یا سکیجول بناتے ہوئے آپ نے جو دیڈ لائن کسٹمر کو دینی ہے اس میں یہ پچاس دن آپ نے کہیں نہ کہیں کیٹر کر کے اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس میکسیمم جو سکیجول میں آسکتا ہے سکتا ہے تو سٹوڈنٹ دیکھیں کتنی زیادہ آسانی ہو جائے گی آپ کو اپنے کام کرنے میں آپ پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنا delay کر سکتے ہیں ہو سکتے ہیں اگر تمام رسک ہو جاتے ہیں تو ہمیں رسک امپیکٹ کلکولیٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوگا اور یہ لائن لکھی ہوئے statistically these are expected values دیکھیں جو یہ فارمولا کی مدد سے جو آپ کے پاس days آرہی ہیں یہ expected values ہیں کیونکہ ہے کہ کم 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 ہم اپنے پروجیکٹ کا schedule بناتے ہوئے اس چیز کو ہمیں لازمی طور پہ اپنی observations میں رکھنا چاہیے پروجیکٹ مینجر کو کہ یہ 45 days 50 days کا delay میرے پروجیکٹ میں آ سکتا ہے تو اس کو اس میں کیٹر کرے سٹوڈنٹ اب اس میں جو پوائنٹ تھا جو میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں یہ framework جو risk assessment کا جو third point تھا that is risk prioritization کہ اب آپ نے risk identify کر لیا اس کی probability define کر دی risk analysis کر لیا risk exposure calculate کر لیا now you need کہ اس کو risk prioritize کیسے کریں prioritization کا مطلب ہوتا ہے کہ کون سے ایسے risk ہیں جن کو میں پہلے cater کرنا ہے کیونکہ میں بھی آپ کے پاس 10 15 20 risk آئی ہوں تو اب ان risk کی list آپ نے identify کی ہے اس کو کیسے prioritize کیا جائے کون سے risk ایسے ہوں جن کو ہم بعد میں handle کرنے کی کوشش کریں تو students کی دو تین approaches ہیں ایک تو بہت obvious بات ہے جو آپ نے probability calculate کی تھی جس risk کی جو average probability let's zoom 90% آتی ہے اور کوئی risk ایسا ہے جس کی probability 10% ہے تو ایک تو بڑا آسان سا فارمولا ہے جس risk کی probability زیادہ ہے آپ اس کو پہلے cater کرنے کی کوشش کریں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے پھر دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے risk ان کو پہلے cater کرنے کی کوشش کریں جن کا impact زیادہ آرہا ہے یا risk exposure جو calculate کیا ہوا ہے ایسے risk جن کا impact زیادہ آرہا ہے ان کو calculate کریں ان کو پہلے سا cater کرنے کی کوشش کریں ان کے against strategy بنانے کوشش کریں کیونکہ strategy جو ہم نے بنانی ہے وہ اگلے حصے میں چل ہم نے بنانی ہے تو دوسرا یہ ہو گیا پہلا میں نے آپ کو بتایا کہ ایسے risk جن کی probability زیادہ ہے اور third ہے possibly group related risk اچھا group related risk student یہ ایک اور بزدار چیز ہے group related risk ایسے risk ہیں جو اگر ایک risk ہوتا ہے تو اس کی ویسے دوسرا risk automatically trigger ہوتا ہے دوسرا risk کی ویسے تیسرا risk trigger ہوتا ہے just take the example کہ اگر آپ نے کسی چیز کو schedule کیا ہے اور 10 دن کے اپروچ یہ ہے کہ آپ identify کریں کہ کون کون سے group related risk ہیں تو آپ ان کو پہلے cutter کرنے کی کوشش کریں تو یہ تین approaches ہیں probability wise risk exposure wise یا group related risk یہ آپ پہ depend کرتا ہے there is no hard and fast rule کہ آپ نے کس approach کو follow کرنا ہے it depends upon your project manager depends upon the team یا team lead کے اس نے کس approach کو follow کرنا ہے helps identify which risk to ignore دیکھیں ignore آپ کب کریں گے اگر ایک risk جس کی probability بہت کم ہے یا ایک risk جس کا exposure بہت کم آرہ ہے یا group related risk نہیں ہے تو آپ اس کو for the time being ignore بہت سے risk ہیں تو میں high probability یا high impact رسک کو پہلے calculate کرنا چاہتا ہوں ان کی against میں پہلے strategize کرنا چاہتا ہوں پہلے بنانا جاتا ہوں ایسے risk جن کی probability کم ہے یا ایسے risk جن کا exposure کم آ رہا ہے میں ان risk کو فیل وقت ignore کر رہا ہوں لیکن ignore کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کو cater کیا جائے گا لیکن جب high probability impact والے risk پہلے ہوں گے اور یہ بعد میں ہوں گے اور normally ایسے risk جن کی probability کم ہوتی ہے یا جن کا exposure کیا risk analysis کیا اور risk prioritization کیا تو سٹوڈنٹس میں آج کا lecture جہیں پہ ختم کرتا ہوں انشاءاللہ جو risk management کا جو part 3 ہوگا اس میں میں جو دوسرا حصہ ہے اس framework کا جو risk control پہ base کر رہا ہے جو identification analysis اور prioritize کرنے کے پاس جو policies اور resolution اور monitoring اس کے حوالے سے جو ہے وہ پورشن وہ انشاءاللہ میں ہے risk assessment part 3 میں اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کروں گا سو سٹوڈنٹس سٹے اٹھوم بی سیف اور انشاءاللہ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے گا فی امان اللہ thank you very much